اسلام علیکم اے آئی کونٹینٹ جو بنا رہے ہیں یا بنانے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے یوٹیوب نے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ دی ہے اگر آپ لوگ اس اپ ڈیٹ کو غور سے نہیں سنیں گے تو ایک ہی جھٹکے کے اندر بینہ کسی وارننگ کے بھی آپ لوگوں کا چینل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور دوبارہ ریکاور بھی نہیں ہو سکتا تو ویلکم ڈو شفیق جعفری آفیشل آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے جس میں ہم یوٹیوب کے تین اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تینوں اپ ڈیٹ بہت ہی زبردست ہیں لیکن اے آئی کونٹینٹ والوں کے لیے بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے یہاں پہ تو ایک اے کر کے میں آپ لوگ کو تینوں اپ ڈیٹس بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ لوگ اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہے ہیں یا کیا ہوا ہے یا کرنے جا رہے ہیں اور اس میں اے آئی کا استعمال ہے تو آپ لوگوں کو پہلے سے یہ بات پتا ہونی چاہیے ورنہ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ شفیق بھائی ہمارا چینل جو ہے وہ مفت میں ٹرمنیٹ ہو گیا تو وہ مفت نہیں ہوگا اس میں یہ غلطی ہوگی یہ اپ ڈیٹ انوالو ہوگی تو تین میجر اپ ڈیٹس جو دو ہزار چوبیس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی یوٹیوب نے بتا دی ہیں کہ دو ہزار چوبیس کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے کے اندر یہ چیزیں رول آؤٹ ہو جائیں گی یا میکسیمم جو یوٹیوب نے ٹائم دیا ہے وہ فرسٹ کوارٹر کا ٹائم دیا ہے کہ اس کے اندر یہ رول آؤٹ ہو جائیں گی ہاں پاکستان کے اندر تھوڑے سی لیٹ ملتی ہیں لیکن پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی یوٹیوب یوز ہو رہی ہے وہاں بھی یہ رول آؤٹ ہو جائیں گی پہلی جو یہاں پہ اپ ڈیٹ جو یوٹیوب نے دیا ہے وہ کمنٹ سیکشن کو لے کے دیئے وہ اتنی خیر امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس چیز کا بھی کہ پہلے آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر یا آپ لوگ اپنے کمنٹس آف کر دیتے ہیں یا اپنے کمنٹس آن کر دیتے ہیں لیکن اب یہاں پہ ایک پاوز کی آپشن دے دی گئی ہے آپ لوگوں کو لگے کہ یار میرے چینل کے اوپر یا میری ویڈیو کے اوپر میں نے کمنٹس آن کر دیئے تھے لیکن لوگ جو ہیں وہ گندے کمنٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو پاوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو یہ اپشن نہیں تھی یا تو آن تھی یا آف تھی کچھ عرصے کے لیے آپ لوگ اس کو پاوز کر دیں جب دیکھیں کہ یار آپ لوگوں کا دماغ سیٹ ہو گیا ہوگا گالیاں نہیں آئیں گی یا کوئی گندے کمنٹ نہیں آئیں گے تو آپ لوگ اس کو ریزیوم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی اپ ڈیٹ تھی اب دوسری جو اپ ڈیٹ ہے اس میں یوٹیوب نے خود اے آئی کا استعمال کیا ہے یوٹیوب یہ کہتا ہے کہ ہم یہ پرسٹ کوارٹر میں رول آؤٹ کر دیں گے کہ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے یوٹیوب نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جب ویڈیو بنا رہے ہوں گے ویڈیو میں جب بول رہے ہوں گے تو جیسے ہی آپ لوگ کہیں گے چاہے کسی بھی زبان میں اردو میں ہندی میں انگلیش میں کسی بھی زبان میں جب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں تو آٹومیٹیکلی ایک لائک کی اینیمیشن جو ہے یوٹیوب جو ہے وہ پاپ اپ کر کے آپ کی آڈینس کو دکھائے گا اور جیسے ہی آپ لوگ کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تو سبسکرائب کا بھی ایک اینیمیشن جو ہے وہ پاپ اپ کر کے اے آئی بیس سسٹم کے تھرو آپ کے ویور کو یوٹیوب خود دکھائے گا جس سے آپ لوگ کے لائک بھی بڑھیں گے جس سے آپ لوگ کے سبسکرائبرز بھی بڑھیں گے اور آپ لوگ کو بار بار ایڈیٹنگ کے اندر لائک کا بٹن نہیں دکھانا پڑے گا سبسکرائب کی اینیمیشن وغیرہ نہیں دکھانے پڑے گی ٹھیک ہے تیسری مین اور امپورٹنڈ جو اپڈیٹ اے آئی سے ریلیٹڈ ہے وہ ذرا تیہان سے آپ لوگوں نے سنی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ایک بہت بڑا ہی سکینڈل ہوا ہے ایک پولیٹیشنز کے ساتھ ہوا ہے ایک فیمل تھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی جو فیس تھا وہ اٹھا کے اے آئی کانٹینٹ کے تھو ایک تقریبا ہاف نیکڈ مطلب کہ آدھی ننگی لڑکی کے موں کے اوپر وہ لگا دیا گیا اور اس کا ڈانس جو ہے وہ وائرل کر دیا گیا جس کی وجہ سے اب یہ بعد میں پتہ چل ہے کہ بھائی وہ اریجنل ویڈیو کسی اور کی تھی لیکن اے آئی کے تھو ڈیپ فیسنگ کے تھو اس کا فیس جو ہے وہ دوسری کے اوپر لگا کے تو اس کو وائرل کر دیا گیا تو اب وہ ذرا بہت زیادہ مسائل بنے ہوئے ہیں تو ان سارے مسائل کو ان سارے مسئلوں کو لے کے اب یوٹیوب نے یہ رول آؤٹ کرنا سٹارٹ کیا یا ایک اپڈیٹ دی ہے کہ جب آپ لوگ اے آئی کا کونٹنٹ بنا رہے ہوں گے تو اپلوڈ کرتے وقت جب آپ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں تو نیچے آپ لوگ کو بہت ساری آپشنز آتی ہیں جہاں پہ آپ لوگ کو ٹیگز کی آپشن آتی ہے یا ایک چیک مارک نظر آتا ہے آپ لوگوں کو کہ انکلوڈ پیڈ پرموشن وغیرہ وغیرہ وہاں پہ آپ لوگ کو ایک اور چیک مارک نظر آئے گا ایلٹر یا سنتیٹکا ایلٹر اور سنتیٹکا اس کو آپ لوگوں نے ٹک مارک لازمی سے کرنا ہوگا اگر آپ کی ویڈیو اے آئی ہے اور ڈی فیسنگ بھی اس کے اندر ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو لازمی سے چیک مارک کرنا ہوگا اگر آپ لوگ اس کو چیک مارک نہیں کرتے اور ویڈیو آپ کی اے آئی ہوتی ہے اور یوٹیوب اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو بھائی کسی بھی وارننگ کے بغیر اور آپ یہ سوچیں کہ شاید کوئی آپ کی فیور ہوگی تو فیور کے بغیر آپ لوگوں کو کمیونٹی گائیڈلائن سٹرائک پڑ جائے گی یہ بات یاد رکھے گا کہ کپی رائٹ سٹرائک سے زیادہ خطرناک چو چیز ہوتی ہے وہ کمیونٹی گائیڈلائن سٹرائک ہوتی ہے کپی رائٹ سٹرائک جب تک تین نہیں آتی آپ لوگوں کا چینل ٹرمینیٹ نہیں ہوتا آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ کمیونٹی گائیڈلائن بھی جب تک تین نہیں آتی چینل ٹرمینیٹ نہیں ہوتا تو یہ آپ لوگوں کی خام خیالی ہے ایک کمیونٹی گائیڈلائن سٹرائک کے اوپر بھی چینل ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو چینل کپی رائٹ کی وجہ سے ٹرمینیٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کپی رائٹ آنر کے ساتھ آپ کا چینل واپس آ سکتا ہے چانسز ہیں لیکن جو چینل کمیونٹی گائیڈلائن کی وجہ سے ٹرمینیٹ ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کبھی واپس نہیں آتا اس لیے اگر آپ لوگ اے آئی کونٹینٹ کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں یا اے آئی کونٹینٹ کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو جنوری کے اندر یا فرسٹ کوارٹر کے اندر اندر جیسے یہ رول آؤٹ ہوگا میں آپ لوگوں کو ویسے انفارم کر دوں گا ٹھیک ہے وہ آپشن ایکٹیویٹ ہو جائے گا ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت نیچے ایک ٹک چیک مارک آ جائے گا جس کو آپ لوگوں نے لازمی سے چیک آؤٹ کرنا ہوگا کہ اس کے اندر ہوگا ایلٹر اور سنتھیٹک ٹھیک ہے اس کو ٹک مارک کو لازمی سے چیک کر دیجئے گا ورنہ آپ لوگوں کا اے آئی کونٹینٹ پر جتنی مرضی محنت ہے آپ لوگوں کا چینل ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے تو یہ کچھ تین امپورٹنٹ اپڈیٹس تھیں کیونکہ آج کل اے آئی کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے آپ لوگوں کو میں بھی سکھا رہا ہوں تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنا چینل کیسے سیف لے کے چلنا ہے تو یہاں سے یہ بھی ٹینشن ختم ہوگئی کہ بھائی اے ایمونٹائز ہوگا کی نہیں ہوگا تو بھائی اگر ہوگا تو اس لیے اس کے لیے یوٹیوب سیریس ہو رہا ہے نا تو ہوپس ہو یہ تینوں اپڈیٹس آپ کو سمجھ آئی ہوں گی زیادہ اچھی کونسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات